بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہیو آج آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ سورہ قریش کا وظیفہ ہے سورہ قریش یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اگر آپ کاروبار کی ویسے پرشان ہیں تو آپ کا کاروبار ترکیوں تک چلا جائے گا بلندیوں تک بلندیوں کو چھونے لگے گا اگر آپ اپنی اولاد کی ویسے پرشان ہیں تو سورہ قریش کا عمل کیجئے اگر آپ اپنے کرس کی ویسے پرشان ہیں تو سورہ قریش کا عمل کیجئے اپنی اولاد کے رشتوں کی ویسے پرشان ہیں تو سورہ قریش کا عمل کیجئے یا آپ کا کوئی چاہنے والا یا آپ کا کوئی محسن یا آپ کا کوئی گھر کا کوئی فرد بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پرشان کیوں ہوتے ہو آئیے سورہ قریش کا عمل کیجئے سورہ قریش کے عمل کو بتانے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آج ایک ایسی آیت بھی بتاؤں گا کہ جو آیت آیت نجات ہے جو آیت کاروبار کی ترقی کے لیے کافی ہے جو آیت مرض کو دور کرنے کے لیے کافی ہے وہ آیت جو حضرت عثمان غنی کا خون جس آیت کے اوپر جا کے گرا ہے وہ بھی پڑھ رہے تھے وہ بھی اس عمل کو کر رہے تھے تو میرے بھائیو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے سورہ قریش کے اور بہت سے فائدے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ جادو کی ویسے پرشان ہیں اور آپ کا دشمن روز بروز آپ پہ نیا سے نیا جادو کرتا ہے تو اس سورہ قریش کے اس عمل کو کیجئے ساتھ اس آیت کی عمل کو کیجئے اگر آپ بندش کی ویسے پرشان ہیں آپ کا کاروبار بند کر دیا گیا اولاد نافرمان کر دی گئی آپ کے گھر کے اوپر بندش کر دی گئی یا اولاد کی بندش کر دی گئی یا رشتے کی بندش کر دی گئی تو سلِ قریش کے اس عمل کو دیکھ لیجئے اس عمل کو کیجئے تو میرے بھائیو بہت آسان سا عمل لے کر حاضر ہوئے ہوں لیکن پھر ایک بات آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آہر تک دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے اور یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کامل یقین اور کامل برہوسہ ہونا چاہیے یہ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے اندر یہ صورت ہے اور اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام تو سارا شفاہ ہے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کا ہمارا وظیفہ یہ ہے اول آخر سات سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کونسا وہ درود پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور نماز کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں تو وہی درود پاک بڑے انہماغ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے سات بار پھر اس کے بعد سورہ قرآن شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئلف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف اب جس وقت آپ پہنچیں گے والصیف فليعبدوا والصیف تو والصیف کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس آیت کے آپ ایک تسبیح کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بند کام ہونے لگیں گے بندشیں ختم ہو جائیں گی جادو ختم ہو جائے گا تعویزات آپ پر ختم ہو جائیں گے نظرِ بد ختم ہو جائے گی کاروبار ترقی کرنے لگے گا اولاد فرمابردار ہو جائے گی اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر کام آپ کا ہونے لگے گا وہ مسیبتیں جو ایک سال سے آپ کے ساتھ چل رہی تھیں ایک سال سے آپ کی پرشانی تھی وہ پرشانی ہتم ہو جائے گی اور مقروض اگر اس کو کرے گا تو انشاءاللہ کرزوں کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خود اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ جب بھی کوئی مسیبت آئے کوئی پرشانی آئے تو کسی اور طرف نہیں جانا سیدھا اللہ کے در پہ جھک جانا ہے اور چھوٹی سی پرشانی بھی آئے تو اللہ سے مانگنا ہے پھر دیکھو کہ میرے اللہ کیسے دیتا ہے سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ایسے امدہ وضائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ امدہ وضائف قرآنی وضائف روحانی وضائف آپ کو ملتے رہیں